ماہر خانون اعتزاز حسن کہتے ہیں کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین کو فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق نہیں ملے گا نئے کیسز میں اپیل کا حق ملے گا عرفان قادر کا کہنا ہے کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین اہل ہو چکے فرد واحد کے ہاتھ سے فیصلے کا حق لینا اچھا ہے اشترہ صاحب بولے کہ پارلیمنٹ ہی خانون بناتی ہے سبریم کورٹ صرف قوانین کی تشریح کرتی ہے شویب شاہی نے کہا کہ اپیل کا حق قائم رکھا گیا ہے نواز شریف کیس پر کیا اثر پڑے گا وہ مکمل فیصلے کے بعد سامنے آئے گا سبریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کے فیصلے پر قانونی ماہرین کا رد عمل جی این این سے گفتگو کرتے ہوئے ماہر قانون اعتزاز حسن کا کہنا ہے کہ فیصلے کے بعد اپیل کا حق ملے گا ماضی سے اپیل کے حق کشک کا لدم قرار دینے کے بعد نواز شریف اور جانگیر ترین کو اپنے خلاف کیے گئے پیصلوں پر اپیل کا حق نہیں ملے گا اپیل کا جو حق جاری رکھا گیا ہے تو جس طرح جسٹس عائشہ ملک پوچھتی رہی ہے بار بار اور وہ معاملہ سکتا رہا جائے گا کہ یہ پندرہ میمبر بینچ کے اوپر کے اپیل کس کو جائے گی کیونکہ پندرہ میمبر بینچ تو فل بینچ فل کورٹ ہے اس کے علاوہ تو کوئی جج نہیں مجھے لگایا جی محسوس ہوا ہے ماہر قانون شویف شاہین کہتے ہیں اپیل کا حق قائم رکھا گیا ہے انسانی حقوق سے متعلق کیسز دوبارہ کھلیں گے چیف جسٹس اب وہ چینج ہو گیا اس لاغ کے مطابق اس کے مطابق وان ایٹی فور تری کے باقی کیسز میں وہی رہے گا چیف جسٹس ہی رہے گا لیکن وان ایٹی فور تری کی جو پروسیڈنگز ہوں گی اس کی آر تک جسٹس اور دو سینئر موس ججز جو ہیں وہ بینچ کانسٹیوٹ کریں گے ایک امپارٹنٹ آسپیکٹ اس میں یہ آ گیا دوسرا یہ آ گیا کہ رائٹ اف اپیل مل گئی سابق ٹانی جنرل عرفان قادر کہتے ہیں فرد واحد کے ہاتھ سے فیصلے کا حق لینا اچھا ہے ایک سو چوراسی تین کے تمام کیسز میں اپیل ہو سکے گی نواز شریف اور جہانگیر ترین بھی اہل ہو چکے ہیں جی اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے قانون جو ہے اس کو انہوں نے صحیح قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ کسی طرح کی بھی مداخلت نہیں ہے سپریم کورٹ میں اور وہ کسی طرح سے بھی قانون غیر آئینی نہیں ہے تو اس کو آئینی ڈیکلیئر کیا انہوں نے اور اس کے علاوہ اس قانون کے تیز جو اپیل پروائیڈ کی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف وان ایٹی فور تری میں فیصل آئیں گے آئندہ نیاب قانون میں مجھے خیال ہے نظر سانی دائر ہوگی کیونکہ وہ جو بینچ بنا تھا وہ اس قانون کے آنے سے پہلے بنا تھا لیکن تھا وہ ہم خیال بینچ ان کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ جنگیر ترین صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی جو نا اہلی تھی وہ تاہیات ختم ہو چکی ہوئی ہے اس کو ویسے ہی ایک قانون سازی کے ذریعے پانچ سال کر دیا گیا ہے سابق اٹرونی جنرل اشتر اصاف نے کہا کہ پارلیمنٹ ہی قوانین بناتی ہے اپیل کا حق دینا سپریم کورٹ کا کام نہیں یہ قانون کی منچہ ہے کس کو اپیل کا حق دے اپیل کا حق دینا سپریم کورٹ کا کام نہیں کہ وہ اپیل کا حق دے یا نہ دے کسی کو یہ قانون کا منشاہ ہے کہ کسی کو پیل کا حق دینا چاہیے یا نہیں درخواست گزار نیاز اللہ نیازی کے وکیل اکرام چوہدری کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس قانون کے سیاسی عدالتی انتظامی اور پارلیمان کے حوالے سے بڑے اثارات مرتب ہوں گے